ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احلاق یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہتاکاروں اور گناہگاروں سے اچھا گمان رکھتے ہوئے ان کی بلائیہ تلاش کرتے تھے ایک آدمی شراب نوشی کے جرم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اسے کوڑے لگائے گئے چند دن گزرے اس نے پھر شراب پی اسے گربتار کر کے لائے گیا اور کوڑے لگائے گئے چند دن بعد اسے شراب نوشی کے جرم میں پھر لائے گیا اور سزا دی گئی وہ جانے کیلئے مڑا تو ایک صحابی کہنے لگے اللہ اس پر لانت کرے متعدد بار اسی جرم کی پاداش میں لائے گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی کی طرف دیکھا چہرے کا رنگ بدل گیا پرمایا اس پر لانت مت کیجئے واللہ جہاں تک میں جانتا ہوں یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے حضرت سلمان پارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور حوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے اور تیل استعمال کرے یا گر میں خوشبو میسر ہو استعمال کرے پھر نمازی جمعہ کے لئے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر دو آدمیوں کے درمیان نہ گسے پھر جتنی ہو سکے نپل نماز پڑے اور جب امام حطبہ شروع کرے تو ہاموش سنتا رہے تو اس کے اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک سارے گناہ معاف کر دیے جائیتے ہیں